سننے آلین خدمت تھی چازے رہا پروگرام ہے جی آیاں کی تجیہ آیاں کی وچھ آجہ سان جی آیاں کی آخرے ہم پہ محمد عظمت مغلوران کی محمد عظمت مغلوران تعلق پتھوارنے لاکے نال ہے نوجوان پتھواری شائر ہے پتھواری وچھ بیعت لکھنے غزل لکھنے تباقی گللائنہ زبانی عظمت مغل صاحب سارے سپیلتے دسو پہ تعلق پتھوارنے کڑے گرائیں نال ہے میرا تعلق جناب فیاض صاحب جوچھا محمد عظمت نال ہے جوچھا محمد عظمت کڑے پاس ہے جوچھا محمد عظمت تحصیل کا اٹھا بیچ ہے کلر سیدہ نائک نالی گرائیں اچھا کلر سیدہ مشہور قصبہ ہے اس دن نالی گرائیں جوچھا محمد عظمت تعلیم کتنی ہے تعلیم اللہ نے فضل نال بیئے ہے ماسٹر ڈگری کرنا پہ اردونی چھے تے اے دسو پائی شیر و شاعری نے شوق پتھواری ویچھ لکھنے نے شوق کوئی کس طرح لگا تو ساں کی کیا وجہ کیسی ساں وجہ تے زندگی ویچھ بیشمار چیزیں ایسی ہیں جنہیں وجہ بن جانی ہیں تے بڑی ایسے نہ شوق ہیں بس شوق لگا دوستان جارے ہیں بہت ساری چیزیں سننے سے ہیں اور میں محسوس کیتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جنہیں اساں شیر نے ذریعہ ہے بہت کم وقتی چیزیں لوگوں تک پہنچا سکنے ہیں معاشرینیاں بیشمار چیزیں جڑیاں یعنی ہیں وہ آسانی حل پہنچایاں جا سکنے ہیں جی شاعر نے آکھ بڑے دور تک تکھنی تو اس کو انا ہی بڑا ساس دلنا مالکونا جی بلکل ضائع ہے تے کوئی بھی کسہ کی سمنی کوئی نکی جگلوی تک کھیک دے تو اس کی اپنے شیر امج اس کی بیان کرنا اور بڑے سونے انداز نال بیان کرنا تے تو سا اندازاں کتنے ایک عرصے سوں یہ شیر لکھنے ہو پہ میں تقریباً دس بارہ سال تو اس شیر لکھنے ہو پہ جی جی تے کوشش کرنے ہو پہ کوئی اپنا کوئی کلام شام جمع کرنے نہیں تاکہ کوئی کتاب بھی شایع کرو جی جمع تے کافی کتا لیکن میں سوچنا کہ فیلال کتاب نہ ہی آلے شایع کر رہا کیونکہ آلے اس اسٹیئے تک میں سوچنا مزید تھوڑی پختگی آ جائے تو پھر میں کتاب شایع کرنے نہیں کوشش کر سا اچھا آسانے سننے آلے کی کوئی عمدیہ شیر پہلے سنواؤنا شیر آزائی جی کہ کرا حمد بیان میں کس طرح جبکہ حل صفتوں بلند ہے ذات تیری تو ہی سارے جہان نہ صاحب داتا سب نو ملنی ونڈ سوگات تیری مینہ چیز آجز غلام تیرا دو جہان تیرے کائنا تیری تیرا ذکر آر ذکر نی جان نالے آریک گل نی عظمت ہے گل تیری بڑے اچھے انداز نی رمدی باری تیالات سنواؤنا شیر اچھے بیان کی تی تو اے آسان کی دسو پہی پتھواری شائر بہن سارے ویاج کل بڑا اچھا کلام لکھنے پہ تو سنواؤنا کسی کوئی شاگردی وی اختیار کی تی اس اس لے ویچ شاگردی کوئی خاص اس اس لے ویچ نہیں بارہ لیکن میں بہت سارے مہربان نہ کنوں مشورہ ضرور لینا اس لے ویچ کابلے ذکر نے دل پزید شاہد صاحب علام اکبر عباسی طالب صاحب میں اس لے بڑے بڑے شہران خطہ پتھوار نے بہت بہت نہ آنے بڑے بڑے نہ آنے اچھا کوئی نات نہ شیر شیر آزائی جی کہ کہ مجال ہے اتھے دم مارنے نہیں جس نے صفت پہ سارا جہان کرنا جس نے خواہش مخلوق تمام بلکہ رو ملک تیجین انسان کرنا جس نے تذکرہ کتب سماوی اندر جس نے شان بیان قرآن کرنا عظمت بندہ کہ اس نے تعریفہ ہے جس نے صفت خود رب رحمان کرنا شیر آزائی جی کہ نات نہیں ہے چلا جاؤ اس درے حضور اتے جتو خالی نہ کوئی سوالی آیا اس میں خانہ رحمت دو جانتوں جام طلب نہ کسے نہ خالی آیا نقش قدم رسول نہ پانوالا بن کے رازی غفاری غزالی آیا عظمت اتے مقدر نہ شہنشاہ جلا چوم سرکار نی جالی آیا بہت اچھا ماشاءاللہ اچھا پٹھواری شاعری ویچ تساں کوئی خاص شاعر ایسا ہے جس نے کلام سے زیادہ متاثر ہو یا جس کی تساں پسند کرنے ہو جی بالکل پٹھواری شاعری ویچ بہت تنان ہے لیکن پیر نصیر الدین گلانی صاحب نے گولہ شریف تیرپزیر شاہ صاحب غلام اکبر عباسی طالب صاحب اور انور فراق مشہور شاعر نے انور فراق اچھا تساں پٹھواری غزل بھی لکھنے ہو تو یہ بڑی اچھی کرنا ہے کہ اسانی نوجوان نسل پٹھواری غزل علی پاسہ بھی توجہ دینی پی تو کوئی ایک کاپنی پٹھواری غزل اسانی سننے نہیں کوئی سنواؤں جی بالکل کدھر گیاں سجنا وے تو لمے لارے لاکے کدھر گیاں سجنا وے تو لمے لارے لاکے تینوں لبنی پھرنیاں میں پیار نہ کجلا پاکے تو غیرانال پیگاں چجیں پھل کے کول کراراں آپوں لکھاں خوشیاں مانے سانوں مار مکا کے لمے پینڈے ڈاڑے اوکھے پیری پیگے چھالے منزل نیول ٹرنے رہساں دکھاں نہیں پند چاکے تو کی جانے قدرہ یارہ تینوں کینے لوڑاں آلن وانگ فقیروں اے تکھیں جے تم آکے ڈاڑے نال کی زور عظمت تمہیں لسا جگتوں ڈاڑے نال کی زور عظمت تمہیں لسا جگتوں تو دے سجنہ پھل جانے چھوٹھیاں قسمہ کھا کے عظمت مغل صاحب اس نے نامیں سننے لیاں کیے دسو جڑے پٹھواری ویچ بیعت لکھنا چاہنا ہے پٹھواری ویچ غزر لکھنا چاہنا ہے انہ کی کوئی خاص گلہ کوئی نکتے لیاں کوئی دسنا چاہ سو سر پہلی گالت یہ ہے کہ بندے نہ مطالعہ جڑا ہے جس معملے کی بھی بندہ تکھنا چاہے اس نے جو کرنا چاہنا بندہ مثلا اگر کوئی پٹھواری شیر لکھنا چاہنا تو پٹھواری شیر مطالعہ کرے وہ خود بخود بندے کی سمجھ جس نہیں کسے ویچ بڑے چیزیں ضروری نہیں الفاظ پتہ چلنا وزن تو بندے کی واقف ہونا چاہے نہیں پھر بندے کی کوشش ضرور کرنی چاہے نہیں اگر کوئی کاٹا بادا ہوئے تو پھر اپنے جڑے بران ماہ شاعر نے سینئر جڑے شاعر نے انہوں کو انہوں نے صلاح کرانی چاہے نہیں اور انہوں کو انہوں نے رانمائی بڑی ضروری ہے اچھا تو کوئی مجاز نے بیعت بھی سنوائی شروع جی بالکل کوئی اکل نو منزل تسلیم کرنا کوئی عشق نیرہ پہا دسنا ہی کوئی وچ نواقفی مدد کرنا جان بجھ کے کوئی پہ آسنا ہی دل کسے نہ ہوئی شکار رہا کوئی نظر نے تیر پہا کسنا ہی عظمت جڑیا کوئی عجران اندر کوئی کول مابوبہ نے وسنائی بہت خوب شیرازہ جی کی کہندہ کون جے عجر وچ سبر آنا میں نو پاگل بنایا تے توں واپے پانبڑ عجر فراک نبال کے تے میرا بدن جلایا تے توں واپے دسے آپ نی نشے پیار والے وچ گلیاں رولایا تے توں واپے رل کے گیرانے نال عظمت میں نو خوب ستایا تے توں واپے بہت خوب ادھر غم جدائی نی حد نہیں ہے ادھر ستم تے ستم کمایا جانا اسا کھول جگرنے زخم دسان ادھر زخمہ تے نمک چھڑکایا جانا ادھر مجبوری بے کسی وفاداری ادھر رات دن دل تڑپایا جانا عظمت ادھر خزانے گرم چولے ادھر جشنے بہارا منایا جانا ماشاءالو شیرازہ جی کی چند روز پہلے ملاقاتی ہو گئی میرا ستاویا درد بیدار کر گئے بکل وچ رکیب موجود پایا دونہ ستم میں نال ستم گار کر گئے اتھو اتھو چھوڑے نہ تیر دے کے اکھا اکھا وچ کولو کرار کر گئے عظمت اکھو فرکتوں دیداریوں سی وہا بعد بز میں انتظار کر گئے بہت اچھا شیرازہ جی کی تیرے نال چمن وچ رونکانی تمہیں جانیاں چین سکون دلنا تیری مٹھی گفتار دل چیر دینی تیرے وصل فراق مضمون دلنا اپنے ناز انداز آیاں کر کے ناکر سونیاں تیز جنون دلنا تیر نینہ دے تو کئی وار مارے لکھا وار ہویا عظمت خون دلنا بہت خوب ایک اپنے ذاتیہ والے نہ لیکھ شیرازہ جی کہ صداہیٹ تو ٹھنڈیاں چھاما رومے صداہیٹ تو ٹھنڈیاں چھاما رومے استی ٹور گئی دوباما اے دین والی فیال صاحب تو نہیں پتا ہے کہ ایک والدہ ہی ہونی ہے ایسی بہت بڑا سایہ آنے جی بہت چیز ہے بہت خوب بہت خوب شاید دردی غم خار کوئی بچھڑ گیا منو دے فراکتے ہجر گیا سارا چمن بہار وچھ اجڑ گیا بلبل درد دے کس سے سنا رہی ہے خوب ڈاڑا شوری کی مچیا فضا اندر کس دی باری ہے آج کزا اندر بڑی تندی ہے آج آوہ اندر ڈاڑی کوئل کوئی آج کرولا رہی ہے ما شایل شیرازہ جی کے چلدہ وص کجھ نہیں تقدیر دے نال کوئی شاک نہیں چلدہ وص کجھ نہیں تقدیر دے نال بندہ کجھ نہیں اون تدبیر دے نال مل آخری دل گیر دے نال عظمت مکدیگل مکاری بڑی اچھے شیر بڑی اچھی شاعری ہے سارے اصل اچھا انسان نے اپنے جلے جذبات ہے اے انہانی ترجمانی کرنے عظمت مغل صاحب جس ویلے تسا یہ شیر لکھنے ہو پٹھواری وچ بیعت لکھنے ہو تسا لکھی کے تو کیا محسوس کرنے ہو اس ویلے تسا نے کیا تاثرات ہونا ہے اپنے آپ پہ کیسا محسوس کرنے ہو بس محسوس تھے سارے گالے ہی کہ اصل جیڑی گال بندے نے سامنے آنی ہے جو کچھ بھی ہے جیڑی سیچویشن بندے نے سامنے آنی اس کی کوشش کرنے ہیں کہ بہتر تو بہتر طریقے نہ لے درس ہی جائے مطلب ہے کہ بندہ اس ویلے اپنے آپ پہ کی کچھ الکافل کا محسوس کرنا بلکل بڑا سکون محسوس کرنا اور اس کی لوگ سمجھنے کوشش کرن کہ اس بندے نے کوئی جذبے نہ اظہار کی تا مرسن تو اسی دیکھا ہے کہ میں ارچہر ارز کیتا ہے کہ صدایٹ تو ٹھنی ہے چھامر رہو میں یا ہستی ٹور گئی یہ میری والدہ محترمہ نے بارے چاہے کیونکہ انہوں نے وصال تو چند ماہ بعد ہی میں لکھا سی شیئر اور اس میں دسنین کوشش کیتی ہے کہ والدہ ایک واحد شخصیت ہے والدین جڑے ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے نعمل بدل کوئی نہیں کوئی نعمل بدل نہیں اور بڑا بے لوس رشتہ ہونا اور بہت ہی بے لوس رشتہ ہے اور یہ جڑیانے بندے نے دکھ درد جنہیں اے محسوس کرنا ہے کوئی اور ایسا رشتہ نہیں ہے جڑے انہوں تو وعد کر سکے بلکل صحیح گئی اور انہوں نے موجودگی جڑی ہے وہ بندے واستے ہیں ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نہیں کرے اللہ تعالیٰ نہیں بہت بڑی نعمت ہے کوئی شک نہیں جی بلکل اچھا جس وقت تساں بیعت لکھنے ہو کوئی خاص مخصوص ویلہ ہونا یا کدھر ہے تساں اچانک بیٹھے ہو تساں کی کوئی خیال آگیا تساں لکھنا شروع کری دیتا تو اس نے کس طرح ایک طریقہ کیا مطلب ہے کوئی خاص ویلہ کرنے ہو یا آپ نے آپ ہی کدھر ہے شیر آیا تساں اس طرح ویلہ لکھنا شروع کر دیتا صحیح گلیں ہونے کے ویلہ تے کرنے یا گلیں ہونے بندے نو سوچ بچارتے آئی ہی رہنی کوئی گل بندہ تے سوچنا ہی رہنا انسان نو زین کچھ نو کچھ کم کرنا ہی رہنا تے جدو کوئی جیسے خیال آسنا اسے وقت اس نے کوشش کرنے ہیں کہ اس کی الفاظ اچھے پروہ آجائے فوراں کسے خیال کی فوراں الفاظ اچھے دکھ لینے ہیں تے اگر کوئی کمی بیشی بعض دفعہ جس کی اساں ورد کہہ سکنے ہیں بعد ہی کمی بیشی اگر کوئی عویت اساں اس کی مزید پناوٹ اسی حیلہ دی گالے کار لینا بندہ عظمت مغل صاحب تسان بڑا شکریہ کہ تسان سٹوڈیو چاہیو تے تسان پتھواری شاعری نے بارے بچے گلبت ہوئی تسان اکلام بھی اساں سننے لیا پسند کی تاوسی نے تے اساں تسان اور ترقیان تے کامیابیاں ستے دعا گوان آمین بہت شکریہ آمین